نمشکار آداب میں رضاان ساری اور آپ سبی کا سواگت ہے دے انڈین خبر پر یاترہ کا ان چالیسوہ دن ہے اور راہل گاندی کرناٹکہ میں چل رہے سنگا کالو سے یاترہ شروع ہوا ہے اور موقع تک یہ یاترہ جانا ہے اور لگتار اس یاترہ میں راہل گاندی کئی سارے ایسے ہوتلز پر رکھ رہے جو ہوتل نہیں ہے بلکہ ستڑکوں پر بنایا ہوا چائے کا دکان ہے جہاں پر راہل گاندی لگتار لوگوں کے ساتھ چائے پی رہے آئیے آپ کو کچھ ہوتلز دیکھیں آج جو ہے راہل گاندی جی کہاں پر چائے پیئے یہ دیکھئے سامانے سا جگہ ہے یہاں پر راہل گاندی جی چائے پیئے ہے یہاں پر بیٹھے تھے یہ دیکھئے کہ چھوٹا سا ہوتل ہے یہاں پر چائے کی ڈبیا ہے چائے کا یہ کیٹل ہے بڑا والا اور اسی کیٹل سے راہل گاندی جی نے چائے پیا اب آگے آئیے گا تو یہاں پر کرسیاں لگی پڑی ہے ایک منٹ یہ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کرسیاں لگی پڑی ہے جو چائے کے لیے لگائی گئی تھی اور لگاتار یہاں پر راہل گاندی تقریباً پندرہ بیس منٹ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی جگہ پر راہل گاندی تھے اور کچھ ہی لمحے پہلے راہل گاندی اس جگہ سے چائے پی کر گئے ہیں سر یہ بتائی چائے ناستہ کیا نام ہے سر آپ کا ناگرہ جی کہاں سے آپ آئے ہیں بلناری بلناری سے آئے تو راہل جی یہاں پر کتنے دیر بیٹھے تھے ون آور بیٹھے تھے تو یہاں پر راہل گاندی جی چائے پیے تھے تو کیا لگتا ہے راہل جی کتنے آم بیکتی ہے بہت اچھا دیکھتا ہے ریسپنس اچھا ہے اچھا ہے آدمی بہت آ رہے اچھا تو یہاں پر کیا کھایا انہوں نے انہوں نے بریکپسٹ دوسا ایڈلی بڑا چیٹنی سامبر بریڈ ٹوسٹ اچھا آم لیٹ تھوڑا 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 وہ گنے مرچی بلناری کا سپیشل وہ گنے مرچی ہے اور یہ بلناری کا اسپیشل ہے گنے مرچی اچھا تو یہ بھی راہل گاندی جی نے کھایا اور یہ تھوڑا تھوڑا کھایا اور یہ جو ہے سڑک کا ہوٹل ہے یہی پر چائے پی راہل گاندی جی نے اور ملا فنٹو موٹو آپ نے کھیچا ہے راہل جی کے ساتھ راہل گاندی جو اس طرح سے چلے یاترہ میں کیا لگتا ہے کچھ بدلے گا سسٹم بہت بدلے گا بہت بدلے گا راہل گاندی جی کیسے لگتے ہیں آپ اچھا لیڈر آئے کانگریس کو چلانے والے ہیں تو کیا آپ کا نام کیا ہے سر میرے نام کریم ہے کہاں سے آپ آئے سر ہم موکہ سے آئے ہیں یہ بتائی یہاں پہ راہل گاندی جی کتنا دیر بیٹھے تھے یہ گھنٹا تک بیٹھے تھے ایک گھنڈا بیٹھے تھے کیا کیا کھایا راہل جی نے ایڈلی بگنی کھایا تھوڑا تھوڑا دو سا کھایا چاہ پیا تو کبھی آپ کو لگا تھا کہ راہل گاندی جی اس جگہ پر آئیں گے ہم کبھی بھی نہیں سوچا تھا یہ جگہ میں آنے کے اب ہمارے ادھر آنے سے بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ ہوا ہے راہل جی جو لگتار چھوٹے چھوٹے جگہ پر جا کے چاہ پیلا ہر گاؤ میں بھی جاتا ہے راہل جی کی دیکھنے کے لیے کس کو بھی پتہ نہیں یہ جگہ پر آتا ہے راہل جی نے یہ جگہ کا نام کیا ہے یہ جگہ کا کنال ہے موکہ کنال موکہ کا کنال ہے نا اچھا یہ تو اچھا لگا راہل جی سے ملکے اچھا لگا راہل جی کیسے ویکٹی لگتے ہیں پرسن بہت اچھا لگتے ہیں ہر آدمی ساتھ میں ملکے جا رہے ہیں کچھ اور ساتھی سے کیا نام آپ کا درگا پرسان آپ کہاں سے آئے ہیں بلہری سے تو یہاں پر ان کے ساتھ آپ لوگوں نے وقت بھی دائے تو کیسا لگا اچھا لگا راہل جی کیسے پولیٹیشن کیسے لیڈر لگتے ہیں ایک سادہ سیران پولیٹیشن جیسے دیکھ رہے ہیں سب لوگوں کو یہ دیش کا ایک پرادان منتری کا یہ سوچ رہے ہیں نا وہ کام کے لیے ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ جو ہے راہل گاندی جی جو الگتار اس یاترہ میں چلنا یہ کھجار کمپلیٹ ہو گیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم بدل جائے گا 100% 100% بدل جائے گا پردان منتری کے لیے راہل گاندی ہے صحیح صحیح میرے نام ملک ارجن ہے ملک ارجن جی تو یہاں کہی رہنے والے ہیں آپ ہم ہیدھر ہی رہنے والے ہیں یہاں پر راہل جی کافی دیر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ لوگ یہی پہ تھے ہم ہیدھر ہی تھے تو راہل جی کیا کچھ ہوا یہ سب کچھ دیکھا آپ نے دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا آسامی ہے پھر بھی سوچ رہے ہیں ہم لوگ اتنا سیمپل ہیں اتنا ہمبل ہیں اچھا آدمی ہے تو آپ یوبا ہے تو کیا لگتا ہے راہل جی آئیں گے تو یوبا کا روزگار وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے سبھی بائی سے ہی ہے پچھلے والا وہ ہی بول رہے ہیں تو راہل گاندھی میں کچھ اچھا دیکھا آپ کو دیکھتا ہے آدمی آچھا دیکھتا ہے یہ نہیں ہے آپ یہ ہی پیتے ہیں تو آپ کیا نام ہے میرا نام سونود مکر جی تو راہل گاندھی جی نے یہاں پر اٹلی ڈوسا کھایا تو کیا لگ رہا ساتھ میں بیٹھے تھے آپ نے فوٹو بھی کچھایا تو راہل گاندھی جی کیسے لگے اچھا لگے پردان منتری بننے والا کینڈیٹ کا جیسا ہی لگے تو بردان منتری بننے والا کیا نام ہے آپ کا سر آنجنے کہاں سے آپ آئے بڑے ڈیٹھیک سے بڑے ڈیٹھیک سے رورل آپ لوگ راہل گاندھی کے ساتھ آج بریک فارسٹ کیے آج بریک فارسٹ کیے بہت کچھے ہیں آج دن یہ ضرور ہے بھارت جوڑا آئی کے تیاترہ بہت ضرور ہے ایک سال پچھے بھی سونیا میڈم بولے ہیں آل ٹیم بولے ہیں اب دیش کو آگے لے کے جانے کہ تو راہل جی پہاترہ کرنا ہے جرور بھی ہے کہے کہ تو نوکری بھی نہیں کام بھی نہیں کالی بھات کرتا موزی جی آٹھ سال سے کیا بھی پیدا نہیں ہے اس کے واس سے اس کو کئی سا ٹکر دینا ٹکر دنے کا بہت جوڑا آئی کے لئے ہیں آج بہت جوڑا آئی کے لئے ہیں یہ تو ورلڈ میں میسیج جا رہا ہے یہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے کیا لگتا ہے کئی کو راہل جی چلتا ہے یہ راہل جی چلتا ہے وہ بڑا مہا سمستان ہے وہ کالی کر بات نہیں ہے پیدل چل رہا ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس جگہ پہ کنال پہ راہل جی آئیں گے بات کریں گے یہ دیش کے ہی حراج ہے ان کا وہ جرورت نہیں ہے وہ راہل جی آئے بیٹنے کا امرہ جرورت سے لوگوں آچارہ نہ ہے حج میں آچارہ نہ ہی ہے دیش واسی بھی آچارہ نہ ہے اس کے واس سے کنال کماری سے کاشمیر کو چلتا ہے وہ اچھا جانا ہے انہیں آگے سال 2024 کو انہیں پی ایم کے آنٹ ہوتا ہے آپ کا نام سر میرے نام امڈی یاسین ہے کہاں سے آپ آئے ہیں میں بلاری سے آیا ہوں بلاری سے آیا ہوں تو یاسین صاحب یہیں پر راہل جی بیٹھے ہوئے تھے تو کیا لگ رہا ہے راہل جی کیا آپ سسٹم بدل رہا ہے راہل جی نے یہاں پر جو آکر بیٹا ان کو دیکھا تو ہم کو ایسا لگا کہ وہ ہم جیسا ایک دم ملن سار آدمی ہے سب سے اچھا آدمی ہے اس کو دیکھتا تو ایسا چہرہ ہے ان کو چہرہ دیکھتا تو ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی کو بہت خوش ہو رہا ہے کہ صحیح آدمی ہے بلکہ ہے تو ایسا آدمی کے لیے دیش کے لیے پزارہ منتری کے لیے چوننا چاہیے راہل جی یہاں پر کیا کچھ کھائے یہاں پر سار نے چٹنی ایڈلی سامبر اور وگانی یہ سب ہمارے ساتھ رکھا کھائے سار نے بڑیا لگا اچھا لگا بڑا ٹھیک لگا راہل گاندی جی کرنا لے راہل گاندی جی سنگا کلو سے موکہ کی طرف جا رہے اور لگاتار یاترہ یہ چل رہی ہے اور ایک اور چچائیں ہمارے ساتھ ان سے جڑیں گے بات کریں گے عبدالوہاب بھو ویجی نگر وحب صاحب تو یہاں پر راہل جی ابھی آئے تھے کبھی یہ امید تھا کہ راہل جی اس جگہ پر آئیں گے بریک فاسٹ کریں گے بلکل نہیں تھی امید ان لوگوں کی بڑی خوش نصیب ہے کہ یہ سب اتنا خوش ہے یہ ابھی گاؤں والوں سے بات کر رہا تھا میں نے تو ہر لوگ یہ یاترہ میں جو دیکھ رہے ہیں راہل جی کو جو مل رہا ہے بچوں سے بڑوں سے جوانوں سے ہر لوگ کوئی جاد بید بھاو نہیں ہے یہ سب لوگ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اتنی طاقت سے وہ کس لیے چل رہے ہیں پارٹی کے لیے نہیں ہے پارٹی سے سب سے زیادہ ہندوستان مضبوط کرنے اس لیے جوڑو بھارت جوڑو راہل جی کوئی یہ بی جے پی آرے سے بھارت توڑو کام کر رہے ہیں ہم جوڑ رہے ہیں اور یہ جوڑنا جب کنیا کماری سے پرارم بھوا کشمیر تک جب چلے جائے گا ہر ہندوستان میں جو ہر مائنڈ میں سب کو آ جائے گا نہیں ہم سب مل کے رہنا جیسا پہلے سے رہے تھے اچھے ایک بات بتائی بہاب صاحب کہ یہاں پر راہل جی آئے جو بھی ہلکا فلکا آپ کو ان کے مند میں کس طرح کا خوشی ہے وہی وہی خوشی بتا رہے ہیں میرے کے ادھر بیٹ کے وہ ایڈلی وڑا کھا رہے ہیں جو ہم دے رہے ہیں یہاں سے اب راستے میں جب چلتے رہتے ہیں سڈن سکھ اس کو دیکھ دیا کوئی چھوٹی بچی یا راورت ان کے ساتھ مل کے ایسا بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ کیا ہے یہ کو سپنا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اتنا جگہ پہ آ رہے ہیں ہم سے بات کر رہے ہیں آپ سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی ہم ان کے ساتھ چلے کیونکہ ہم ایک سینئر لیڈر ہیں یہ بڑھاری ڈسٹینگ کے جب میڈم کنٹس کیے تھے اس ٹرم ہم جنرل سیکیٹری انچارز تھے ہم ہی میڈم کے الیکشن کیا تھا اس لئے ہم کو بڑی خوشی ہو رہی کہ بیٹے کے ساتھ بھی ہم چل رہے ہیں ہماری عمر اسی سال ہے تو پھر بھی ہم کو اتنا شوق ہے ان کے ساتھ چلنے کا زیادہ چلنے ہی پاسک ہے سب تین کلومیٹر چلے ان تو یاترہ چل رہا ہے راحل گاندی جی اس یاترہ میں ان چالیسوے دن میں پہنچ چکے ہیں سنگا کالو سے موکا کی طرف جا چکا ہے اور لوگوں کے چہرے پر خوشی ہے یہ جو ہے اس طرف دیکھئے کہ کنال ہے یہ جو ہے نہر بہ رہی ہے اور اس طرف جو ہے راحل گاندی جگہ پر بیٹھ کے بریک فاسٹ کیے جلپان کیے ایڈلی سامبر دوسا جو کچھ بھی یہاں پہ اویلیبل تھا وہ تمام چیزیں کھائے ہیں تو بھارت جوڑو یاترہ کی ایک خوبصورت تصویر آپ کو دیکھا رہے تھے اور لگاتار بھارت جوڑو یاترہ میں یہ تمام چیزیں راحل گاندی جو ہے لوگوں کے ساتھ سمواد کرنے کے ذریعے لوگوں کا دکھ سک بھی بات رہے جسے کہیں نہ کہیں ایک سیاسی حل چل ضرور پیدا ہو گئی رزان ساری کی ریپورٹ دا انڈین خبر سے دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے